چناؤں میں فلمی ستاروں کی ہوڑ لگی ہوئی ہے ہیما مالی جای پردہ رملا اور اب اسرانی بھی اٹاوہ کے چناؤی سمرے میں کودے ہیں اسرانی صاحب آپ یہاں پہ آئے ہیں چناؤں پرچار کرنے رمشنکر کٹھیریہ جی کے لیے چناؤں پرچار کرنے آئے ہیں پردے پہ آپ نے کئی بار چناؤں لڑے ہوں گے لڑا ہوگا اصل میں جب آپ چناؤں پرچار کرتے ہیں تو کیا دشواری آتی ہے کیا مشکل آتی ہے جس کے لیے پرچار کر رہے ہیں وہ آپ کو ان کو پہچاننا ہوگا آپ کا کیا رشتہ ان کے ساتھ وہ سوچ کے کرنا ہوگا تو میں رام شکر کٹھیریہ دیکھوں میں کافی دو تین سال سے جان رہا ہوں مجھے بڑے خوشی ہوئی تھی میں ان کے گاؤں گیا تھا نگریہ شابرا یہ بھرتانہ بھرتانہ میں میں نے دیکھا یہ لڑکیوں کا سکول کھولا رہا ہے ایک شانتی گرل پبلک سکول کیونکہ گاؤں کی بچیاں جو ہے لڑکیاں ان کو شہر جانا ان کے مہ باپ اللہ ان کرسے تھے بڑا مسکل ہوتا تھا اس لئے میں ان کو پسند کرتا ہوں ایک شکشا کے شیطر میں ان کا بڑا شکشا کا کتنی مشکل ہوتے ہوگی آپ یہاں پہ پچار کریں بھاجبہ کے لیے کبھی کوئی آپ کے میٹروں کے کانگریس سے لڑ رہے ہوں گے وہاں بھی جانا پڑتا ہوگا تو کتنی جلدی بچاردھارہ بدل جاتی ہے کہ آپ بیکت کے لیے پچار کرتے ہیں میں کیوں آیا ان کے پاس رام شنکر جی میں ان کی وچاردھارہ مطلب ان کا جو درستی کون ہے ایک دیکھنے کا نظریہ ایک بہوار دوسروں کے ساتھ مجملہ اچھا لگا تو اگر اور میں نے کانگریس کا پرساب بھی کیا ہوا ہے اسرانی صاحب اگر میں بات کروں کہ تمام فلمی ستارے چناؤں ہی مدان میں کوچ جاتے ہیں تو کیا اسرانی کی بھی کوئی اکشا ہے کہ کبھی کوئی راجنے دیکھ چناؤں لڑے کبھی چناؤں لڑ جائیں جس اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں حیما مالنی جای اپردہ ارمیلہ سارے لوگ ہیں تو دیکھیں یہ چوبیس گھنٹے کا کام ہے چوبیس گھنٹے کا کام ہے اگر آپ کو راجنے کے چھتر میں آنا ہے تو پھر آپ سینیما چھوڑنا پڑے گا آدھا پاؤں دور آدھا پاؤں بھی دور اس میں کام نہیں دے لگا مجھے کافی لوگوں نے بولا اس کے لئے لگے میں نے کہا دیکھیں اگر مجھے فلموں کام نہیں کرنا ہے میں تم میں لوں گا یہ ٹکٹ تب میں کھڑا ہو سکتا ہوں مگر میرا کوئی مطلب بھی نہیں اس سے میں نے راجنید مجھے آتی بھی نہیں اور نے راجنید میں کوئی مجھے انٹرس ہے یہ تو ہمارا کام بھی چوبیس گھنٹے ہمارا ایکٹنگ کا کام بھی ایسا ہے نہیں کہ آپ نے کہا ہے میں کیمارا کے سامنے سے ہٹ گئے اس کے بعد سو گئے وہ نہیں ہے ہم کو پریپیر کرنا پڑتا ہے کوسٹیوم کیا ہے کاریکٹر کیا ہے اس کی سٹڈی کیا ہے کیا ہے تو ڈیالوگ کیا ہے ہمارے ہمارے میں کام چلتا رہتا ہے تو یا تو ایک کام کرو یا دوسرے کرو تو ہم نے یہ چلیا ہمارا کام ایکٹنگ آپ نے بہت فلموں میں کام کیا بہت زیادہ کام کیا یہ لیکن ایک ڈیالوگ آپ کا بہت ہٹ رہا کہ ہم انگریزوں کے جوانے کے جیلر ہیں تو جب کبھی آپ کی پہچان رتی کی پہچان ابھی نہیں تھا کہ پہچان ڈیالوگ سے ہو جائے کریکٹر سے ہو جائے تو کیسا لگتا آپ کو نہیں یہ تو آپ دیکھئے میں کہیں بھی جاؤں ہمارے دوستوں کی شادی میں یا کئی پرشار میں آپ پرشار میں یہ ڈیالوگ تو بولنا ہی پڑتا ہے ہمیشہ بولتا ہوں اور یہ نائنٹین سیونٹی فاف سے بولتا ہے لگتا آپ سمجھ جائیے کہ جس نے لکھا یہ سلیم جاویز نے ان کی سرا نہ کرنے چاہیے آپ کو کہ آج سکھ جائے لوگ زندہ ہے ایک بار ہمارے درستوں کے لئے بول دیجئے ہاں اٹینشن ہم نے کھا اٹینشن ہم انگریزوں کے زیمان کے جیلر ہیں ہاں ہاں آج کل کے جیلروں کی طرح نہیں جو قیدیوں کو صدا رہے گے فکر میں لگ رہتے ہیں ہاں یہ تھا تو یہ تھے انگریزوں کے زیمانے کے جیلر تو اس تمہیں ریل لائف نہیں ریل لائف میں چونہ اپرچار کر رہے ہیں کامرامن آنال بھارت دواب کے ساتھ اکلے سمشن نیوز بڑھ انڈیا اٹاوا موسیقی